امرپالی کے گھر خریداروں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ کئی سالوں سے اپنے گھر کا انتظار کر رہے ہیں امرپالی کے گھر خریداروں کے لیے ان کا گھر ملنے کی آس اب بڑھنے لگی ہے سپریم کورٹ نے امرپالی گروپ کے تین ڈریکٹرز کو حراست میں لینے کا عدیش دیا ہے یہ تین ڈریکٹر ہیں انل کمار شرما، اجے کمار، شفریہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے یہ تینوں تب تک حراست میں رہیں گے جب تک آڈیٹرز پورے دستاویز نہ جمع کر دیں سپریم کورٹ نے آج سخت لہزے میں کہا ہے کہ امرپالی کوٹ کے ساتھ لکا چھپی کا کھیل نہ کھیلے سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے کہ اب تک اس معاملے سے جڑے آڈیٹرز کو فورنسک رپورٹ کیوں نہیں دی گئی ہے جبکہ یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا محیش گپتہ نے بات کیا امرپالی کے خریداروں کے وکیل ایمل لاہوٹی سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کسی بلڈر کو سپریم کورٹ میں بلا کر سیدھا پولیس کے حوالے کیا ہے ہوم بائرز کے وکیل ایمل لاہوٹی ہمارے ساتھ ہیں سر اس بات کی نوبت کیوں آئی دیکھئے محیش جب کورٹ ویوث ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے اپنی اپمان کی پرستیتی آ جاتی ہے تو کورٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا آپ کو معلوم ہے قریباً چینلیس ہزار ہوم بائر ساتھ آٹھ سال سے پریشان گھوم رہے ہیں ان کے ہزاروں کروڑ روپے بلڈر نے لے لیے سب گبن کر دیے اور سپریم کورٹ کے بار بار کہنے پر بھی سارے کاغذات ایکاؤنٹ بکس ویگرے پیس نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دو تین ہیرنگ کے پہلے سپریم کورٹ نے فورنسک آڈیٹر اپوائنٹ کیے تھے یہ جاننے کے لیے یہ ہزاروں کروڑ روپے گئے کہاں اور ان کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے کینٹو فورنسک آڈیٹر کی لاچاری دیکھئے سپریم کورٹ کے پرتک چھاہدیس کے بعد بھی آمرپالی کے تینوں ڈائریکٹر ان سے نہ کوئی سہیوگ کر رہے تھے اور جو ڈاکومنٹ وہ مانگ رہے تھے دو ازار آٹھ سے دو ازار آٹھارہ تک کے ان کے نہیں دیئے گئے کورٹ کا پارا آپ سمجھ سکتے ہیں جسٹس ارون مصرہ اور جسٹس ادھر لالد کا انہوں نے سوچا انا فیز انا بہت ہو گیا یہ ایک خیل کھلوار اور کورٹ نے تینوں ڈائریکٹر کو کورٹ میں پریزنٹ جو تھے کورٹ نے سپریم کورٹ کمپاؤنڈ کے انسپیکٹر ہیں پولیس کے ان کو بلائیا ایسے چو تلک مارک پولیس جو کی جورسٹکشن ہے اور ایسے پی جو گودم بودھنگر ہے ڈی سی پی نیو ڈیلی ان کی کوڈینیٹڈ ٹیم کے اندر ان کو سپریم کورٹ سے کمپاؤنڈ سے ہی روانہ کر دیا سپریم کورٹ کے ججیز بہت پہلے یہ آرڈر کرنا چاہتے تھے کنت وہ سمجھ رہے تھے کہ ساید یہ رستے پہ آ جائیں جب دیکھا کوئی اپائے نہیں ہے آرڈر پر آرڈر سپریم کورٹ پاس کر رہی ہے اور یہ کوئی اس کا پالن نہیں کر رہے تو آج انتیم یہ آرڈر کرنا پڑا سر یہ کتنے دن کے لیے رہے گی کسٹڈی میں صحیح کہہ رہے ہیں اس کسٹڈی یہ ایسیمت پیریڈ ہے کورٹ نے کہا ہے جتنے بھی ڈاکیمنٹ ہیں جہاں جہاں ڈاکیمنٹ ہیں سب آج سے پولیس کسٹڈی کے اندر یہ ڈاکیمنٹ ان کو سب سپورٹ کرنے پڑے گے جو فورنسیک آڈیٹر اپنا کام کر سکے اس میں ایک دن لگے ایک مہینہ لگے کم زیادہ لگے سپریم کورٹ نے سپسٹ کر دیا ہے